اسلام علیکم میں آپ کا حوست طیب علی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں ناظرین آج کی ویڈیو لہور کے ناموار پیلوان طیب رضا آوان کے انٹرویو پر مجتمع لائے ماضی میں لہور پیلوانوں کا گارتا یہاں پر بہت بڑے بڑے پیلوان آباد تھے جن میں رستو میں زمان بھولو پیلوان اور بھولو برادرز کالا پیلوان ہیرو نمبر ون جھارہ پیلوان رستو میں پاکستان سوہیل پیلوان برادر جھارہ پیلوان پیسر اسلام پیلوان شہر پاکستان اور کالا پیلوان مارو والا رستو میں پاکستان مشیر پیلوان بھولا بھولا رستو میں پاکستان اور بھی بہت بڑے بڑے پیلوان یہاں پر رہتے تھے آج کے لہور کے بڑے پیلوانوں میں طیب رضا آوان کا نام شامل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پہلوانی کا آغاز کیا اور کس لیول پر یہ اپنی پہلوانی کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو چلیے ہم انٹروی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام طیب رضاوان کومن ویل گیمز اسٹریلیا میڈلیسٹ اور نیشن چیمپین اور پاکستان انڈو پاک چیمپین دبائی اور الحمدللہ کافی اچھیومنٹ حاصل کی ہیں جب میں نے پہلوانی سٹارڈ کی تب میری عمر چودہ سے پندرہ سال تھی تو اس کے بعد الحمدللہ آج میری عمر تیس چوبیس سال ہو گئی ہے تو الحمدللہ کر رہے ہیں یہ پہلوانی کا پیشہ پہ خاندانی تھا یا آپ شونک سے اس میں ہیں دیکھیں جو سب سے پہلے جو میرے دادا جی تھے وہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے گولڈ میڈل تھے ایشن گیمز کے نائنٹین فیفٹی فور اور اس کے بعد ابو جی نے پہلوانی کی الحمدللہ وہ کوچ ہیں پاکستان ریلوے کے اور اس کے بعد ہم ماشاءاللہ پانچ بھائی ہیں تو سبھی بھائیوں نے پہلوانی کی جاسر بھائی ہیں اور بلال بھائی ہیں اسرار بھائی ہیں سجاد ہے اور میں آؤں اور والد صاحب کا نام ملک امداد پہلوان ہے جو کہ ریلوے کے اس فقت کوچ ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ کافی اچھے لڑکے تیار کر رہے ہیں میرے علاوہ اور بھی چھوٹے لڑکے ہیں جو کہ اکھاڑا میں تیار کر رہے ہیں جی جو ہمارے دادا جی سے وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی مطلب اپنی ٹریننگ کرتے تھے اور ان کی پہلوانی جو تھی پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ کر رہے تھے اس کے بعد جب پاکستان بنا تو نائنٹین فیفٹی فور میں جب پاکستان نے پہلی مرتبہ پارٹی سپیڈ کیا ایشین گیمز کے اندر تو وہاں سے انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اس طرح ہمیں پھر پہلوانی کا شوق پڑ گیا آپ استاد کا نام کی میرے جو استاد ہے حاجی محمد افضل پہلوان جو کہ ابھی پچھلے دنوں تین چار ماہ پہلے اپنا امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور وہ نائنٹین سکسٹی فور میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں علمپکس کے اندر اور اس طرح پھر وہ بھی میٹ ریسلنگ بھی کرتے تھے اور دیسی کشتی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ہسٹری میں اور الحمدللہ انہیں کی وجہ سے ہم نے جو ہمارا روایتی کھیل ہے ہمارا جو سکافتی کھیل ہے مڈ ریسلنگ دیسی کشتی تو اس کے اندر بھی الحمدللہ آپ نے نام سننے ہیں بشیر بولا بالا پہلوان جی اسمان مجید بلو حافظ اسرار جاسر باز بلال حسین تو الحمدللہ کافی آپ کے سامنے یہ نام پاکستان کی ہسٹری کے اندر تو انہوں نے ماشاء اللہ کافی اچھے رستم جو ہیں ریسلر جو پہلوان تھے انہوں نے بنائے ہیں تو ہم ان کے لئے آج بھی دعا گو ہیں ان کی جو خدمات تھی پاکستان میں کشتی کے لیے انٹرنیشنل ریسلنگ اور جو ہماری تنڈیشنل سٹائی ریسلنگ تھی تو آج بھی ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت کچھ علم دیا اور سیکھنے کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ ان سے ملا مجھے تقریباً آردہ سال ہو گئے ہیں اس میں پروپر کشتی میں کرتے ہوئے پہلے جب گرمیوں کی چھٹی ہوتی تھی تو صاحب ہم بجائے کرکٹ کھیلنے یاوارا مطلب گلیوں میں مطلب بیٹھنے اٹھنے سے گریس کرتے تھے والا صاحب کو بھی شروع سے یہی تھا کہ ایک ہیلتھی ایکٹیوٹیز کی طرف ان کا رجان رہے تو الحمدللہ پھر جب چھٹیاں ہوتی تھی ہم تیڈ ماہ اکھارا میں جاتے تھے وہاں پہ ہلکی پلکی ایکسسائز وغیرہ کرتے تھے مسلسٹیچ وغیرہ کرتے تھے اتنی ہارٹ ٹریننگ نہیں تھے کرتے ویسے ہی کھیل کود کر لیتے تھے اور اس طرح ہمارا وہ پھر آستا آستا الحمدللہ پھر جب یونیویسٹری لیول میں پہنچے ہیں تو پھر وہاں سے ہم نے اپنا ایک پروپر جو پروفیشنل ریسلنگ ہے اس کا آغاز کیا تعلیم آپ نے کتنی حاصل کی ایمیسی ہیلتھ سائنسیس سپورٹ سائنسیس میں نے کی ہے پہلے تو انٹریج یونیویسٹریز ہوتی تھی تو اس میں میں پانچھے گیم سی جس میں پارٹی سپیٹ کرتا تھا جوڈو، جوڈسو، ٹاگاو وار، ریسلنگ اس طرح ووشو تو ارشا ستار صاحب تھے پاکستان کے موجودہ جو ریسلنگ فیٹریشن کے سیکٹری ہیں اور وہ یو سی پی کے ڈریکٹر سپورٹس سے تو وہ کھلاتے گئے ہیں ایک ایک دو دو تین ٹریننگ کر کے مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہیلتھ فیزیکل فیٹ جو ہے انسان وہ کوئی بھی گیم کھیل سکتا ہے تو وہ ریسلنگ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی گیم سے وہ مجھے ان میں پارٹی سپیٹ کرواتے رہے ہیں جو میں نیشنل چیمپئن ہوا ہوں پہلی دفعہ تو وہ میں ایچی سی کی طرف سے دوزار ستارہ میں فیصلہ باد کے اندر نیشنل چیمپئنشپ ریسلنگ کی ہوئی تو الحمدللہ نائنٹی سیون کے جی کٹاگری میں میں پہلی دفعہ وہاں پہ گولڈ ہوا اور ابھی میں وابڈا میں ہوں تو وابڈا کی طرف سے بھی میں نیشنل گیمز کے اندر نائنٹی سیون کے جی کٹاگری میں گولڈ میڈللہ سکتا ہے جب مٹی کی کشتی ہے اس میں کن کن پہلوانوں کے ساتھ لڑے اور کیا ان کا ریزالٹ رہا ہے چھوٹی کشتیاں تو نہیں اتنی لڑی ڈریکٹ اوپر لے لیول پہ جا کے کشتیاں لڑی ہیں جس میں سے شزاد پہلوان ہو گئے شزاد پہلوان پچار تھا یہ تھا آصف موچی تھا اور آصف موچی کو میں نے باولپور کے اندر گرہیا پوٹھی لگا کے پوٹھی دعو لگا کے اور اس کے بعد حمید کسائی ہے باولپور کا ہی ہے وہ بھی اس کو میں نے لاہور کے اندر کنڈے والی ٹکنیک لگا کے اسے میں نے گرہیا ہے تو اس طرح مطلب اور بھی کشتیاں ہی ہیں جس میں سے مٹر موچی پہلوان جو کہ ایک پاکستان کا نمائیہ نام ہے کشتی کے اندر تو الحمدللہ اسے بھی میں نے سات آٹھ منٹ کشتی کے بعد اسے میں نے ایک انٹرنیشنل ٹکنیک کے ذریعے اسے میں نے گرہیا باولپور کے اندرے ہیں اور جی جی یہ رشت میں پاکستان کا کوارٹر فائنل تھا تو مٹر موچی کے ساتھ کوارٹر فائنل تھا میرا تو الحمدللہ کافی اچھا ریسلت تھا اور جب کشتی تھی تو مطلب شیر بولا بالا پہلوان جی تھے ان کے پاس ٹریننگ کر رہے تھے کافی ہارڈ ورک تھا تقریباً جب جس میں پاکستان کی ٹریننگ کی ہے اور چوبیس گھنٹوں میں آپ یہ کہلیں پان یا چھ گھنٹے کی نیند بس ملتی تھی تو اس میں روزانہ مالش کروانا اور صبح سے لے کر عشاء کی ازانوں تک یہی سمجھ لے کے ورکاوٹ ہی ہوتا تھا دوپیر کے ٹائم دو تین گھنٹے ریسٹ کے بعد پھر ورکاوٹ اس طرح مطلب کافی ہارڈ ورک رہا تو بشیر بولا پہلوان جی نے بہت مطلب تیاری کروانے میں ساتھ دیا ساتھ میں والد صاحب تھے ملک امداز صاحب تھے بھائی تھے جو مجھے ٹریننگ کرواتے رہے ہیں تو اس میں ہمارا جو صبح کا ٹریننگ سیشن تھا وہ فیزیکل فٹنس کا صبح نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے ہمارا فیزیکل فٹنس کا ہوتا تھا اس کے بعد پھر یارہ بچ جاتے تھے تقریبا تو گارہ آتے تھے تو بارہ ساڑھے بارہ بجے مطلب کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ڈیڑھ دو بجے بشیر بولا بھالا جی کے پاس اکھاڑے میں چلے جاتے تھے وہاں دو ڈائی بجے زور شروع ہو جاتے تھے تو پھر ہم وہاں ڈیڑھ دو گھنٹے ریسلنگ کی پریکٹس کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارا وہ ریننگ ہوتی تھی ڈمر وغیرہ لگانا ہوتے تھے وہ لوہی کا ایک کڑا ہوتا ہے پہلوانی کے اندر وہ پہن کر ڈمر لگاتے تھے اس کے بھی چکر لگاتے تھے سپرینٹ لگاتے تھے اور کافی ڈیلنگ کی بھی کافی اس میں ٹریننگ تھی جو کرتے تھے یہ آپ کو رسو میں پاکستان کی بتا رہا ہوں اور الحمدللہ اس میں بہت اچھی تیاری تھی ڈائیٹ کا بھی بہت اچھے سے خیار رکھا تھا اور اس طرح مطلب یہ پاکستان جو پاکستان کی مطلب جو کشتی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا میگا ایونٹ جی سے کہا جاتا ہے وہ رسو میں پاکستان کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر الحمدللہ مٹر موچی کے ساتھ کشتی ہوئی سے کوارٹر فائنل میں گرائیا سیمی فائنل کے اندر حامن خان صاحب کے ساتھ کشتی تھی اور وہ بہاولپور کی طریقہ کے اندر میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ یہاں اتنا بڑا کراؤڈ جو کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ جب ہم ہمیں کال آئی اورگنائزیشن کی طرف سے کہ آپ کی کشتی کا ٹائم ہو گیا آپ آ جائیں تو جب ہم ادھر سٹیڈیم کے باہر پہنچے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا باہر لوگ اتنے جمع تھے ہم نے کہا شاید اندر نہیں جا رہے تو جب اندر گئے تو خیر اندر تو کافی بڑا ہوا تھا جگہ ہی نہیں تھے انہوں نے دروازے ہی سارے باندھ کر دیئے تو پلیس وغیرہ کافی تھی کھڑی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہماری کشتی اندر جانے دیں ہم ٹائم پر جو اینڈ ٹائم پر گئے ہیں تو وہ یقین ہی دکھا رہے کہ آپ کی کشتی ہے اببو بی جی پھر گسے میں آگیا اببو کہتے ہیں جاؤ پھر جنگل کرالو جو کرانا ہے وہ کافی مطلب پھر ہوا تو پھر بارہال بڑی مشکل سے ہی اندر گئے ہیں اتنی عوام تھی تو پھر بعد میں کشتی بھی ہوئی تو آدھا گھنٹہ کشتی ہوئی تو پھر انفورچنیٹلی آپ کے سامنے ہیں میں پہلے بھی اپنا انٹرویو دے چکا ہوں اس حوالے سے کہ پاکستان میں تھوڑا بدکسمتی کہہ لیں کہ پسند اور ناپسند کا بہت فرق ہے تو یہی سامنے پسند اور ناپسند کی وجہ سے ہم فائنل تک نہیں پہنچ سکیں جو مرڈ ریسلنگ کی کشتی تھی اس میں جو شروعات لاہور کے دنگل سے کی لاہور میں جو پنجاب سٹیڈی ایم ہے اس کے اندر مالو پہلوان لاہوری بڑا مالو جسے کہتے ہیں تو اس کے ساتھ میری کشتی تھی لاہور کے اندر پہلی کشتی تو اسے بھی میں نے ایک انٹرنیشنل ٹکنیک ہے تو اس کے ذریعے میں نے اسے گرایا تو الحمدللہ اللہ پاک نے وہاں پر بھی عزت دی پھر میری کشتی بکر کے اندر ہوئی اور وہاں پر میں نے نظیر پگوانی اللہ شاہد پچار ان کو گرایا یہ میری ابتدائی کشتیاں جو میں نے گرائیں دوزار ستارہ سے مطلب پہلے پہلے اس کے بعد اور شانواز لارد کے ساتھ میری کشتی ہوئی اوکارا کے اندر اور وہاں پر میں نے اسے گرایا اس کے بعد ندیم بٹی ہے اس کی میری کشتی ادھر باولپور کے قریب تھی ادھر ہوئی اور رزاق لیا تھا اور آصف گارڈی تھا اور اس کو بھی میں نے گرایا اسے میں نے دیرہ گازی خان کے اندر گرایا اور اس کے بعد بٹا حرون آباد والا تھا اسے میں نے دیرہ گازی خان کے اندر گرایا تو اس طرح اور بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے کافی عزت دی اب ایم کیا ہے مارڈ ریسلنگ میں مارڈ ریسلنگ میں ایم تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں تو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں تو پاکستان کا جو میگا ایونٹ ہے وہ تو اور اس میں پاکستان تک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آلہ اور ورلڈ جتنا بھی دیسی کشتی کھیلتے ہیں لڑکے جیسے کہ ایران ہو گیا وہ بھی ان کا بھی ایک پہلوانی سٹائل ہے وہ بھی ہمارا جو دیسی تنڈیشنل سٹائل ریسلنگ ہے وہ بھی آ کر کھیلتے ہیں ایسے جورجیا کے بھی ریسلر ہیں جو مارڈ ریسلنگ پر کھیلتے ہیں یکرین کے بھی ریسلر ہیں جو مارڈ ریسلنگ پر آ کر کھیلتے ہیں انڈیا کے اندر جو انٹرنیشنل مارڈ ریسلن کے اندر وہ انڈیا میں آتے ہیں تو اس طرح مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی بھی ہماری جو یہ تنڈیشنل سٹائل کے ریسلر ہیں ان کے اندر چیمپئن بنا جائے تو تب میں سمجھتا ہوں کہ دیسی کشتی کے اندر ایک واضحہ جو وہ ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد روز تمہیں انڈو پاک میں آپ نہیں سالیا تھے جو انڈو پاک چیمپئنشپ تھی وہ دبائی کے اندر ہوئی دینیل تھے انہوں نے کروایا اور بہت اچھے انہوں نے ارگنائز کروایا تو دبائی کے دس ریسلر جو تھے وہ انڈیا سے دس ریسلر جو تھے وہ پاکستان سے تھے تو الحمدللہ وہاں پر میں نے ایک ان کے بہت اچھے ریسلر کو گرا کر انڈو پاک چیمپئنشپ کا ٹائٹل حاصل کیا تو اس طرح مطلب میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ انڈو پاک چیمپئن کا ٹائٹل تو حاصل کر لیا ہے لیکن ساتھ میں چاہتا ہوں کیونکہ جتنے بھی اور بھی جو مطلب آلہ اور ورلڈ جتنا مڈ ریسلنگ سے لوگ پیار کرتے ہیں ان سب کی جب بھی کبھی چیمپئنشپ ہو تو اس میں میں جیتوں انہیں چیت کروں آپ نے انٹرنیشنل کون کون سے پہلوانوں کو گرائے اور کون کون سے ایونٹ میں حصہ لیا ہے وہ بتا دے انٹرنیشنل جو تھے میں جو سب سے پہلے جو میرا انٹرنیشنل ایونٹ تھا وہ میں نے ترکی کے اندر ورلڈ یونیورسٹی گیمز سائپریس کے اندر تو وہاں پہ میں نے اپنا پہلی دفعہ جو انٹرنیشنل میڈل حاصل کیا برونز میڈل تھا تو اس میں میں نے سائپریس کے تھے ترکی تھے ترکی کے تھے کرکستان کے تھے کافی ریسلر سے تو ان میں سے میں نے برونز میڈل حاصل کیا اس کے بعد پھر اپنا اس کے بعد پھر اس طرح کافی ایونٹ لڑتے گئے ایشین انڈور گیمز اور اس کے بعد ورلڈ نومیڈ گیمز اور اس طرح کافی ایونٹیشن گیمز ہو گئی کافی لڑیں پھر الحمدللہ کامنویل گیمز جب اسٹریلیا میں ہوں ہی دوزار اٹھارہ کے اندر تو وہاں پر بھی الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی اور نائجیریہ کا ریسلر تھا کیمرون کے تھے اس طرح ادھر کے بھی ریسلرز کو انٹرنیشنل لیول پر جا کر الحمدللہ جیتا اور ملک کے لیے برونز میڈل حاصل کیا ساؤت افریقہ میں دوزار اٹھارہ کے اندر کامنویل چیمپینشپ ہوئی تھی ساؤت افریقہ کے اندر اور وہاں پر بھی جا کر الحمدللہ پاکستان کے لیے میڈل حاصل کیا اور انشاءاللہ تعالی مزید پاکستان کے لیے کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل میڈل جیتے ہیں چاہیے نیشنل لیول پر آپ نے کون کون سے میڈل جیتے ہیں میٹ پر جو میٹ میٹ ریسلنگ ہے فریسٹائل ریسلنگ جیسے کہتے ہیں علمپک سٹائل ریسلنگ اس میں جو میں نے پہلے میں یونیورسٹی کے اندر فریسٹائل ریسلنگ کھیلتا تھا پھر آستا آستا نیشنل جونئر چیمپینشپ میں نے تین مرتبہ اس کا گولڈ ہوا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے دوزار آ کر فیصلہ باد کے اندر نیشنل چیمپینشپ ہوئی تھی اس کے اندر میں نے فائنل کے اندر جو تھا آرمی کے ریسلر کو گرا کر گولڈ میڈل آسل کیا اس سے پہلے جو میرا سمی فائنل تھا میں نے وہ وابڈا کا پلیئر اس وقت میں کیونکہ اچی سی کی طرف سے کھیر رہا تھا تو وابڈا کا پلیئر تھا امیر ڈیرہ غازی خان کا ایک جانا مانا نام ہے امیر ڈیرہ دلیلہ اسے بھی میں نے ایک زبردست ٹکنیک کے ذریعے اسے میں نے ہوا کے اندر ہی کہہ لیں اٹھا کر اسے گرایا تو مطلب اللہ پاک نے وہاں پر انٹرنیشنل لیوال پر آپ کی اس کو کہاں تک لے کے جانا جاتے ہیں میٹ ریسلنگ کو جی میٹ ریسلنگ ایشیا میں جو ریسلنگ ہے ایشیا کے اندر آپ جتنے بھی دیکھ لیں المپکس کے جتنے بھی زیادہ تر جو گولڈ میڈل اور یا میڈلیسٹ لڑکے دیکھے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ ایشیا کے لڑکے ہوتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے اندر ریسلنگ کا بہت ٹاف کمپیٹیشن ہے اور لیکن جب میں دوزار اٹھارہ کے اندر ریشن گیمز انڈونیشیا جکارتا کے اندر گیا تو وہاں پر میں نے کچھ لڑکوں کو جیتا اور ایک کشتی مہار بھی گیا تو لیکن میری جو رینکنگ تھی وہ پانچویں پوزیشن آئی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کے اندر ریسلنگ کے اندر پانچویں پوزیشن حاصل کرنا یہ ایک بہت عزاز کی بات ہے تو انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل میڈل حاصل کیے جائیں اور پاکستان کے لیے الیمپکس میں کوالیفائی کیا جائے اور وہاں سے میڈل بھی لانے کی کوشش کی جائے لیکن الیمپکس ایک ایسا میگا ایونٹ ہے جس کے لیے انٹرنیشنل میار کی ٹریننگ بہت ضروری ہے لیکن ہمارے پاکستان میں کرکٹرز کو یا دوسری فوٹبال جیسی گیمز ہوگی اس میں تو سپورٹ کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے زیادہ آپ کو میڈلز نظر آئیں گے وہ ریسلنگ کے اندر نظر آئیں گے اتنے ہاکی کے بھی میڈل نہیں ہوں گے اگر میں غلط نہ ہوں جتنے ریسلنگ کے میڈل ہیں تو میری یہ بھی حکومت سے مطالب ہے کہ خدا رہا تھوڑا پاکستان ریسلنگ کی طرف بھی تھوڑی توجہ کی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریسلنگ ایک انڈویجنل گیم ہے تو اس میں جہاں آپ بیس پچیس لڑکوں پر خرچہ کر رہے ہیں اور ملے گا تو ایک میڈل لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تین یا چار اچھے ریسلر کو چوز کریں اور انہیں ایک انٹرنیشنل میار کی اچھی ٹریننگ کروائی جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک سے زیادہ میڈل حاصل کرنے کے چانسیز ہوں گے آپ کا پسند ہے داؤ کون سائر کشتی میں میرا جو فیرورٹ داؤ ہے ایک وہ دیسی کشتی کے اندر کہتے ہیں بغل ڈوبنا اور سنگل لیک ڈبل لیک اٹیک اور پٹھی لگانا کنڈا ڈالنا اور اس طرح مطلب چار پائی داؤں جو میرے فیورٹ ہیں ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں آپ ہمارا شڈول ہے ایک ہفتے کے اندر تین دن ہم نے کارڈیو ٹریننگ کرنی ہوتی ہے اور تین دن ہماری جو ہے وہ جم ورک آؤٹ ہوتا ہے تو تین دن کارڈیو سٹیمننگ کے لیے مطلب ہمارا جو ورک آؤٹ ہے وہ ہم سٹیڈیم کے اندر جا کر کرتے ہیں سیڈیاں وغیرہ چڑھنا ریننگ کرنا ڈریلنگ کرنا اور اس طرح کی سپرینٹ وغیرہ کرنا تو یہ ہمارا تین دن یہ ہوتا ہے اور تین دن ہمارا جم ورک آؤٹ ہوتا ہے اور پھر جب اور شام کو ہمارا جو کشتی کے زور ہوتے ہیں گھنٹا ڈیڑھ ہم جو وہ زور کرتے ہیں کافی دس بارہ لڑکے ہوتے ہیں بڑے ویٹ کے جن کے ساتھ کشتی کے زور کرتے ہیں اور اس کے بعد ہزار جو جو ہے ہزار دورہ لگایا جاتے ہیں تو دیسی کشتی کے اندر دورے ڈانٹ بیٹھے گی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے ہم شام کو جو ہے وہ کشتی کے زور کرنے کے بعد ایک ہزار جو ہے وہ دورہ لگاتے ہیں تو رسہ ہوتا ہے رسہ بھی ہم نے لگایا ہوا ہیں تو وہ رسہ جو ہے پندرہ سے بیس دفعہ وہ رسہ جو ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں جی سارا دن کے ڈائٹ کیا ہوتی ہے صبح جب اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حافظ اسرار پہلوان جو کہ میرے بھائی ہیں انہوں نے چاروں مربوں کو اب مکس اپ کھائک انہوں نے ایک مجون ٹائپ بنایا ہوا ہے جس میں چاندی کے کور وغیرہ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے تو وہ کھاتا ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ آدھا کلو تک مکھن کھاتا ہوں اس کے بعد پھر ٹریننگ پر جاتا ہوں اس کے بعد جب ٹریننگ سے فارغ ہوتے ہیں تو بادام جو ہوتے ہیں وہ آدھا کلو گھری گھری ہوتی ہیں آدھا کلو اسے رگڑا ہوتا ہے تو وہ سردائی جو ہے وہ پھر پیتے ہیں اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے گھنٹے بعد گھار آتے ہیں اور پھر ایک کلو دیسی مرگا جو ہے وہ کھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ریسٹ کرتے ہیں دو تین گھنٹے اور پھر اپنا کھاڑا میں جاتے ہیں وہاں پر اپنی کشتی کے زور کرنے کے بعد پھر گھر واپس آتے ہیں جس میں پھر اپنا جس میں سبزی وگرہ ہوتی ہے ساتھ میں تھوڑا چکن بھی ہوتا ہے تو اس طرح وہ یوز کرتے ہیں اور پھر جب سونے کا ٹائم آتا پھر ساتھ میں جو ہے وہ دودھ دو سے تین لیٹر جو ہے وہ سونے سے پہلے دودھ پی کے تو پھر سو جاتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کن کن پہلوان جو پرانے پہلوان تھے ان سے انسپائر ہو کے پہلوانی میں کشتی جو ہے وہ میں نے چونکہ ہم کاندھانی پہلوانی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی تھے حافظ اسرار پہلوان جن کا جنوبی پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر بہت بڑا نام ہے تو انہیں ایک انجری ہوئی جس کے بعد پھر مجھے شوق بھی تھا اور حافظ اسرار پہلوان نے مجھے جو میرے بھائی ہیں انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ باپ کو پہلوانی کرانی ہے اور وہ ہی مجھے پہلوانی کرا رہے ہیں ساتھ میں والا صاحب کرا رہے ہیں اور استادے گرامی کروا رہے تھے مجھے تو چونکہ ان کا انتقال ہو گیا اب ان کے بیٹے ہیں حاجی مبشر افضل پہلوان صاحب تو وہ بھی مجھے کافی سپورٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یوں ہی پہلوانی کا عام روشن کرتے رہیں گے پاکستان کے اچھا آپ کے اکھاڑے والا کون ہیں جو کشتی کے زور ہیں مڈ ریسلنگ کے اس میں کیونکہ پاکستان کے اندر پہلوانی جس اکھاڑے میں ایک لڑکا بھی تگڑا ہو تو میں نہیں سمجھتا اسے کوئی اچھی ٹریننگ کرانے والا کوئی دوسرا پارٹنر ملے چونکہ ہم ماشاءاللہ پانچوں بھائی پہلوان ہیں تو اس لیے ہمیں اتنی مطلب کسی اچھے پارٹنر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار یہ پارٹنر میرے سے ہلک ہے تو میری اس کے ساتھ ٹریننگ نہیں اچھی ہوگی تو ہم ماشاءاللہ خود ہی آپس میں جو وہ ہیں کشتی کے جو وہ زور ہیں وہ بہت اچھے سے کر لیتے ہیں تو اس لیے جو اور ساتھ میں شگرد بھی ہوتے ہیں تو دس بارہ شگرد ہیں جو بڑے ویٹ کے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پھر وہ کشتی کے زور ہوتے ہیں تو الحمدللہ کافی اچھے زور ہو جاتے ہیں ویسے کبھی بشیر بولا پہلوان جی وہ اپنا کھاڑا چلا رہے ہیں بلو اسمان مجید بلو پہلوان وہ شیخ پورا کے اندر اپنا کھاڑا چلا رہے ہیں لیکن ہفتے میں ایک یا دو دن وہ بھی ہمارے کھاڑے میں آ جاتے ہیں ہم بھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں اس طرح کر کے ہماری جو کشتی کے زور ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح پانے پروانے کو پرموٹ کریں میری حکومت پاکستان سے بھی اور حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ گریٹر اکبال پارک جو انہوں نے بنایا تو اس کے اندر پہلوانی کے لیے خاص پہلوانی کے لیے ایک سٹیڈیم بنایا گیا تھا لاری اڈا کے پاس تو اس کے ختم ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلوانی کے اندر بہت فقدان آ گیا ہے جس کی وجہ سے جتنے ایک پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ بہت بڑھ چڑھ کر پہلوانوں کو سپورٹ کرتا تھا اور ہمیں کبھی یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی پڑی کہ حکومت یا گورمنٹی سطح پر ہمیں کوئی سپورٹ کرے تو وہ دنگل اگر ہوں گے تو پہلوانوں کو بھی پیسے ملیں گے اچھے پیسے ملیں گے تو اس وجہ سے پہلوانی بھی اچھی ہوتی تھی اور پہلوانی بڑھ بھی رہی تھی لیکن وہ دنگل گھر گرنے کی وجہ سے انہوں نے ختم کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں دنگل بہت زیادہ کام ہو گیا ہے چونکہ وہ لاری اڈا کے پاس وہ سٹیڈیم تھا تو گزرانہ کے فیصلہ باد کے جنگ کے سمندری باولپور اس طرح مطلب جو بہت بڑے شہروں کے مطلب شائقین تھے وہ وہاں آ کر دنگل دیکھتے تھے جس کی ٹکٹ ہوتی تھی دو سو تین سو پانچ سو تک ٹکٹ ہوتی تھی تو جس کی وجہ سے وہ پہلوانوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا تھا اور ارگنائزر کو بھی بہت فائدہ ہوتا تھا لیکن اب وہ سٹیڈیم ختم ہو گیا ہے تو اب جو وہ لاہور کے اندر تو دنگل کوئی ہو نہیں رہا کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ایسی جہاں ٹکٹ پر کوئی دنگل کروایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا اقدام تھا جو سٹیڈیم پہلوانی کے لیے بنایا گیا ہے تو چونکہ اب تو عمران کھان صاحب خود کھلا رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے چونکہ اپنا عمران کھان صاحب کے اندر ہی ہیں تو وہ ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک دنگل گھر بنائیں تاکہ پہلوانی جو ہمارا روایتی کھیل ہے ہمارا تینڈیشنل کھیل ہے اسے زیادہ زیادہ پرموٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت مہربانی آپ کی وقت کیلئے ہمارا تینڈیشنل کھیل ہے